میں آج اپنی ساری قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ نیشنل اسیمبلی کے ہمارے سپیکر نے مسترد کی ہے ریجیکٹ کی ہے ایک وہ موو ریجیم چینج کی جو کوشش کی گئی تھی پاکستان کے بائیس کور عوام میں ایک باہر سے پلان کیا ہوا نو کانفیڈنس موشن جس کے پیچھے ایک فورن ایجنڈا تھا اور جو آج سپیکر نے اس کو جو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ نو کانفیڈنس کو جو ریجیکٹ کیا ہے میں ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں مجھے کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے کہ جی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ساری قوم کے سامنے یہ ایک غداری ہو رہی تھی غدار بیٹھے ہوئے تھے اور سازش ہو رہی تھی اور میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں گھبرانا نہیں اللہ اس قوم کے اوپر دیکھا ہے ستائیس رمضان کو یہ پاکستان وجود میں آیا تھا یہ اس طرح کی سازش انشاءاللہ یہ قوم کامیاب نہیں ہونے دے گی تو جو سپیکر نے آج جو اپنی اتھارٹی اپنی جو پاور کانسٹیوشنل پاور یوز کر کے جو فیصلہ کیا ہے اب اس کے بعد میں نے ابھی سے پریزیڈنٹ صاحب کو بھیج دیا ہے اڈوائز بھیج دی ہے کہ اسیمبلیاں ڈیزولو کریں ایک ڈیموکراتک سوسائیٹی میں ہم ڈیموکراتز عوام کے پاس جائیں عوام سے الیکشنز ہو عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کو چاہتی ہے کوئی باہر سے سازش اور اس طرح کے لوگ کرپٹ لوگ پیسے کی بوریوں سے لوگوں کو خرید کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ نہ کریں وہ لوگ جو سارے اچکن سلوہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کورو روپیہ انہوں نے خرچ کیا لوگوں کو خریدنے کے لیے یہ سارا پیسہ انشاءاللہ ضائع ہوگا اور جن لوگوں نے یہ پیسہ لیا ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کوئی ابھی بھی کوئی سواب کمالیں کہ کوئی پناہ گہا پہ لگا دیں کوئی یتیم خانہ کھول دیں کوئی غریبوں کے لیے میں پیسہ ڈسٹیبیوٹ کریں اور میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ الیکشنز کی تیاری کریں اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کسی باہر کی قوت کسی کرپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس ملک کا اور انشاءاللہ ہم پریزنٹ صاحب کو جب میرا جب ایڈوائیس چلا جائے گا اسیمبلیز ڈیزولو ہو جائیں گی اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہے اگلے الیکشن کا کیر ٹکر گورنمنٹ کا وہ اب شروع ہو جائے گا میں اپنی قوم کو مبارک دیتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی سازش جو ملک سے کی جا رہی تھی ایک الیکٹڈ بائیس کروڑ کی قوم جس کی الیکٹڈ حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے اس سازش سے وہ آج فیل ہو گئی ہے